اسلام علیکم جی میرا نام نشاط عباسی ہے اور میں بیرین کلیو اسلامباد میں پروپرٹی کنسلٹنٹ ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک گری سٹرکچر کے بارے میں معلومات دوں گا یہ سیکٹر جی ہے سیکٹر جی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ مرلہ کے گھر ہیں اور زرہ تر گھر یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں اور فیملیز یہاں پر ریائش پذیر ہیں اس میں یہاں پر گری سٹرکچر ایک گھر آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو کہ فار سیل ہے یہ سٹریٹ ہے ڈیڈنٹ سٹریٹ ہے اور اس میں یہاں پر فیملیز بھی ریائش پذیر ہیں اب گری سٹرکچر گھر لینے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کے اندر انٹیریئر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی تمام تر اس کے اندر سینیٹری یا ٹائلز ویرا یا جتنا بھی کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آگئی سٹریٹ پچاس فٹ وائیڈ یہ سینی میں آپ کو میشہ بتاتا ہوں اس میں یہ بھی گھر بنا ہے یہاں پر جو رینٹل ویلیو ہے وہ تقریباً جو رینٹ ہے وہ ایک پورشن کا رینٹ تقریباً پنتالی سے پچاس ہزار روپے ہے اور اگر پورے گھر کی بات کریں تو ایک لاکھ روپے اس کا رینٹ یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ پلوٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ پلس مائنس میں یہاں پہ آپ کو پلوٹ ملے گا اگر آپ گریئے سٹرکچر تک بات کریں تو تقریباً آپ کا ستر ایک لاکھ روپے یہاں پہ لگ جاتا ہے جس میں آپ کی چھ سات مہینے کی محنت بھی شامل ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے گھر کو ڈیزائن کریں اس کا انٹیریئر اپنی مرضی سے ڈیزائن کریں یہ سائٹ پہ اس کا بولیوارڈ بھی نزدیک ہے اور اس سائٹ سے یہاں سے اس کی ایکسس ہے اگر آپ اس گھر کو ریڈی کر کے آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ تقریباً اس میں پتیسے تیس لاکھ روپے کا پروفٹ آپ ارن کر سکتے ہیں چونکہ صرف فنشنگ کا کام یہاں پہ رہ گیا ہے فنشنگ کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً تین کروڑ دس پندرہ لاکھ روپے میں سیل کر سکتے ہیں تو اس گھر کی جو اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ تیس لاکھ روپے ہے جس کے اندر بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت اور اگر آپ اس کو بھائے کر لیتے ہیں صرف فنشنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ آٹھ مرلے کا گری سٹرکچر ہے تھوڑا سا میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کا کار پورچ اور یہاں سے اس کی جو سیڑی ہے وہ بنائی گئی ہے اندر سے اگر آپ اس کو ٹو یونٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو بہت ایزی لی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اس کا ڈرائنگ روم بنے گا یہاں پہ اٹیج بات کے ساتھ اور یہاں سے اس کی انٹرنس ہوگی اور یہ بیسیکلی بنایا گیا ہے گھر یہ اس کا یہاں پہ کچن بنایا گیا ہے جو بیک سائیڈ سیدھے سے اوپن ہوگا یہ اس کا ایک بیڈروم آ جائے گا یہاں پہ اور اس کے بعد یہ اس کا دوسرا بیڈروم آ گیا یہاں پہ اس کی علماری بن جائے گی تو یہ تھا جی گری سٹرکچر اسی طرح اوپر اس کے دو بیڈروم ہیں اور اگر ڈرائنگ روم آپ یوز نہیں کرتے تو اس کو بیڈروم آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح فرسٹ لور پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے کچن ہے اسی طرح یہ اس کا ایک بیڈروم آ گیا ٹیچ بات کے ساتھ یہ اس کا دوسرا بیڈروم آ گیا اور اس سائیڈ کے اوپر اس کا تیسرا بیڈروم میں آ گیا آپ اس کو ڈرائنگ روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اس کی واش روم اور یہ اوپن ٹیرس ورہ آ جاتی ہے اس کی اور یہ دیکھیں آپ گلی میں گھر ورہ کافی بنے میں تو اس گھر کو بھائے کرنے کے لیے آپ نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیڈرگینگ ٹلیو کے والے سے تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی اپنے حوث نشات عباسی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ